اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی اور میں کریئر کونسلنگ کے جانب سے آپ کا میزبان آپ کے لئے میں لائے ہوں آج ایک ایسی ویڈیو جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی کی بارمی میرٹ لسٹ جو کہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے داخلوں کے بارے میں ہے جس میں آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی کی جو بارمی میرٹ لسٹ میں جو سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کی میں آپ کو تعداد بتاؤں گا ان کا میرٹ بتاؤں گا اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہے پینگ کیڈٹ کی سیلیکشن کی سٹم سٹارٹ ہوگی پینگ کیڈٹ جو کہ جنہوں نے پاکستان آرمی کے ذریعے پاکستان نیوی یا پاکستان ائر فورس کی ریزرف سیٹس پہ اپلائی کیا تھا تو ان کی جو سیلیکشن کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو انٹ دیکھئے گا تو ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل ایڈوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارا عثمان خان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس ریڈ بٹن کو کلک کر کے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس سے آپ کو ہر نیو لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ایڈمیشن سے ریلیٹڈ ملتی رہیں گے تو یہ ہے افیشل ویب سائٹ نمز کی نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز راولپنڈی میں جو واقع ہے اور آرمی میڈیکل کالیج راولپنڈی جو ہے وہ نمز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ نمز کی ویب سائٹ جو ہے اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نیچے دے دوں گا آپ یہ ویب سائٹ اوپن کریں اس ویب سائٹ پر آپ کو ایک لنک ملے گا لیٹسٹ نیوز میں لیٹسٹ ویوز کے اندر جو ہے ٹویلس میرٹ لسٹ آف ایم بی بی ایس بی دی ایس جو ہے آرمی میڈیکل کالیج راولپنڈی میں 2017 ایٹین ایڈمیشن کی ہم بات کریں تو ان کے لیے جو فیس سمٹ کرانے کی لاسٹ ڈیٹ تھی وہ تھی پانچ جنوری 2018 اور جو سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں آپ کو اگر میں یہ انلارج کر کے دکھاؤں تو اس کے اندر ایم بی بی ایس میں جو سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے ایک اور وہ میرٹ نمبر ہے ٹو سیون ایٹ یعنی ایم بی بی ایس کا جو کلوزنگ میرٹ ہے برمی میرٹ لسٹ کے مطابق وہ ہے ایٹی سیون پوائنٹ نائن فور ون تھری یہ ایم بی بی ایس کا میرٹ ہے اور بی ڈی ایس کا جو کلوزنگ میرٹ ہے اور بی ڈی ایس میں جو سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کا جو کلوزنگ میرٹ ہے اوپن میرٹ میں وہ ہے ایٹی سیون پوائنٹ ٹو نائن ایٹ ون یہ تھی اوپن میرٹ کی اور اوور سیس سٹوڈنٹ کی جو سلیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ تمام سیٹس فل ہو چکی ہیں اب ان سٹوڈنٹس کی جو سیلیکشن کے بعد جو ہے اب یہ جو سٹوڈنٹ جن کے نیم آئے ہیں ٹویلٹ میرٹ لیسٹ میں یہ فیس اگر سممٹ کرا دیتے ہیں انہوں نے اگر فیس سممٹ کی ڈیٹ جو چکے تھی فائیو جنوری ٹوزن ایٹین اور جو ہے انہوں نے اگر فائیو جنوری تک اپنے فیس سممٹ کرا دی ہے تو اس کے بعد ابھی مزید کوئی لیسٹ نہیں لگے گی یعنی تھرٹین لیسٹ نہیں لگے گی جو کہ تھرٹین مرٹ لیسٹ ہے وہ نہیں لگے گی اور جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ ابھی پینگ کیڈٹ کی سیلیکشن کا سٹارٹ ہوگا اور جو پینگ کیڈٹ کو کالز شروع ہو جائیں گی اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلو جو ہے سرونگ کیٹیگری ان کو سب سے پہلے کالز آئیں گی اس کے بعد ریٹائیٹ کو کال آئیں گی یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند ہے اس کو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کی دے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ